ہلو ڈیئر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو فالکن کمپیوٹر اکیڈمی میں ہوں کیبل وی جے اور میں آج آپ کو کورلڈرا ایکس نائن میں پڑھانے جا رہا ہوں کہ ہم پلاسٹک فیٹ کیس طرح سے کریٹ کر سکتے ہیں لیکچے سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سب سبکرائب کریں اور بیل کے ایکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں اگر آج کی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کر دیجئے گا تو آج ہم بات کریں گے پلاسٹک فیکٹ کے بارے میں کہ پلاسٹک فیکٹ ہم کس طرح سے کریٹ کرتے ہیں وہ بھی ہم with elephant skin کے ساتھ کہ جیسے میں نے یہاں پر یہ design کیا ہوا ہے اس کو میں قریب کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں ہم zoom in کر کے اس میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو یہ effect نظر آ رہا ہے elephant effect elephant skin effect تو کس طرح سے ہم نے design کرنا ہے پلاسٹک فیکٹ اور پلس اس کے اندر ہم shadow کس طرح سے apply کرتے ہیں تو یہ ساری کمانڈز آج ہم پڑھنے والے ہیں شروع کرتے ہیں آج کا lecture سب سے پہلے ایک new file ہم create کرتے ہیں control and press کرتے ہیں یا پھر آپ نے file پہ آنا ہے new پہ click کرنا ہے اور اس کے بعد اوکے پہ click کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے units کو آپ نے change کرنا ہے یہاں پہ اوپر property bar سے اور یہاں پہ ہم click کریں گے pixels پہ اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ page کو size دیا ہے 1280x720 کہ 1280x720 میں نے page کو size دیا pixels میں اور enter press کرتے ہیں size آپ کا apply ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد keyboard سے جیسے shift f4 press کریں گے تو آپ page کو اور قریب کر سکتے ہیں zoom in کے لئے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے یہاں پہ rectangle پہ double click کرنا ہے جیسے ہم rectangle پہ double click کریں گے تو اسی size کا آپ کے پاس ایک box insert automatically ہو جاتا ہے 1280x720 کا پھر آپ نے pick tool پہ click کرنا ہے pick tool پہ click کرنے کے بعد آپ نے keyboard سے f11 press کرنا ہے f11 press کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہاں پہ fountain fill کا direct box open ہو جائے گا آپ نے elliptical fountain fill کو آپ نے select کرنا ہے یہاں پہ اور اس کے بعد آپ نے اس point پہ آپ نے click کرنا ہے یہ جو black point آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس کے بعد یہاں سے ہم نے color اس میں choose کرنا ہے کہ color ہم اس میں کونسا دینا چاہا رہے ہیں اب جیسے کہ میں نے یہاں پہ color choose کیا یہ سیان میں color یہاں پہ select کر رہا ہوں جیسے میں نے یہاں پہ color اس میں select کر لیا اور اس کے بعد ہم نے اوکے click کرنا ہے تو آپ دیکھیں آپ کے پاس یہ background تیار ہو چکا ہے اب اس کے بعد اگر آپ اس کی outline اگر remove کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ہم click کرتے ہیں click کرنے کے بعد آپ نے اس جگہ پہ right click کرنا ہے تو outline یہاں سے آپ کی remove ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے toolbox سے text tool پہ click کریں گے یا keyboard سے f8 press کریں گے تب یہ command آپ کی select ہو جائے گی ہم نے یہاں پہ click کیا page کے اوپر click کیا page کے اوپر click کرنے کے بعد یہاں پہ ہم data select کرتے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ لکھ دیا falcon اور اس کے بعد falcon type کرنے کے بعد آپ نے picture پہ click کرنا ہے text کو select کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ found apply کرنا ہے کوئی بھی bold found جیسے میں یہاں پہ impact نام کا found apply کر رہا ہوں اس کو اپنے resize کرنا ہے اس طرح سے resize کرنے کے بعد آپ نے keyboard سے اگر p press کریں گے تو یہ بالکل page کے center میں آ جائے گا تحریر کو outline دینے کے لیے آپ نے keyboard سے f12 press کریں گے اور آپ کے سامنے f12 کا یہ box open ہو جائے گا outline کا یہاں پہ آپ نے اس کو outline کو color دینا ہے آپ نے اس box پہ click کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے white color آپ نے یہاں پہ select کرنا ہے اور خالی جہاں پہ یہاں click کریں گے اور اس کے بعد آپ نے تحریک کے مطابق outline کو size دینا ہے جیسے میں یہاں پہ 4 دے رہا ہوں اب دیکھیں outline ٹھیک طرح سے آپ کی apply نہیں ہوئی اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ click کرنا ہے اس میں round corner پہ اور اس کے بعد آپ نے behind fill پہ click کرنا ہے تو اس طرح سے آپ نے outline کو outline یہاں پہ apply ہو چکی ہے ہمارے پاس keyboard سے 4 press کرتے ہیں دوبارہ اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کے copy create کرنی ہے تو copy create کرنی کے لئے آپ نے اسی تحریک کو اٹھانا ہے اور right click کر کے ہم نے اس کی copy create کر لینا ہے اب اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ دو تحریک ہیں ایک تحریک کے اوپر ہم نے یہاں پہ outline apply کی ہوئی اور دوسری تحریک outline کو ہم یہاں سے remove کر دیں گے آپ یہاں پہ click کریں یہاں پہ color دینا ہے جیسے میں یہاں پہ color دے رہا ہوں red color تو red color میں یہاں پہ select کرتا ہوں یاد رکھے گا آپ نے white color یا black color یا زیادہ dark color آپ use نہیں کریں گے plastic effect کے لئے تاکہ ہمارا یہ effect clearly ہمیں نظر بھی آئے اب اس کے بعد یہ تحریز select کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ bitmap پہ جائیں گے اس کے بعد convert to bitmap پہ آپ click کرو گے اور آپ نے ok click کرنا ہے ok click کرنے کے بعد یہ آپ کا bitmap میں convert ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے bitmap پہ آنا ہے اور پھر ہم click کریں گے اس میں edit bitmap پہ اور جیسے ہم edit bitmap پہ click کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ edit bitmap کا dialog box open ہو جائے گا یعنی آپ کے پاس coral photo paint open ہو جائے گا اس کے بعد اس کے اندر effect apply کرنے کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے اس کو maximize کر لیتے ہیں keyboard سے f4 press کرتے ہیں تاکہ تحریر اور قریب آ جائے پھر اس کے بعد ہم نے effect پہ آنا ہے اور اس کے بعد آپ نے texture پہ جانا ہے اور یہاں پہ ہم click کریں گے اس میں plastic پہ جیسے ہم plastic پہ click کریں گے تو آپ دیکھیں آپ کی تحریر اس طرح سے نظر آئے گی اب اپنی مرضی سے آپ نے یہاں پہ اس کی setting کرنا ہے shanning کو کم کرنا چاہتے ہیں یا shanning کو آپ یہاں سے بڑھانا چاہتے ہیں وہ بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں dip کو آپ یہاں سے کم کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہم یہاں سے apply کر سکتے ہیں smoothness کو بھی آپ یہاں پہ change کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا ایسے smooth آپ نے رکھنا ہے اس طرح سے effect apply کرنے کے بعد آپ نے اس کو ok کر لینا ہے اور ok click کرنے کے بعد دوبارہ ہم یہاں پہ effect پہ آئیں گے texture پہ آئیں گے اور ہم نے یہاں پہ click کرنا ہے elephant skin پہ جیسے elephant skin پہ click کریں گے تو آپ دیکھیں آپ کے پاس یہاں پہ یہ skin apply ہو چکی ہے اور زیادہ ہم کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ اس کی color scheme change کرنا چاہتے ہیں تو color scheme بھی ہم یہاں پہ change کر سکتے ہیں white color یا کوئی بھی color آپ نے مرضی کا یہاں پہ دے سکتے ہیں تو فیلال ہم یہاں پہ black color ہی select کر لیتے ہیں اور آپ نے یہاں پہ ok click کرنا ہے ok click کرنے کے بعد ہم نے یہاں پہ curl foot paint کو close کرنا ہے اور اس کو close کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہاں پہ ایک ڈیالک باکس اوپن ہو رہا ہے یہاں پہ لکھا ہوئے save changes to bitmap and untitled to cpt اور سے yes کر دینا ہے آپ نے تو جیسے ہم yes پہ click کریں گے تو آپ color draw میں واپس آ جائیں گے اب اس کے بعد آپ نے یہاں پہ shade بھی apply کرنا ہے کہ ہم نے یہاں پہ shade کس طرح سے بنانا ہے تو ہم یہاں پہ half تحریف پہ shade apply کرنا آج سکھیں گے کہ آدھی تحریف پہ shade کو کس طرح سے apply کیا جاتا ہے آپ نے یہاں پہ free hand tool پہ click کریں گے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ایک line create کرنی ہے control کے ساتھ اس طرح سے اور line create کرنے کے بعد اپنی مرد سے آپ نے یہاں پہ اس کو center یا top پہ آپ سے set کریں گے اور تحریف کا color بھی یاد رکھے گا آپ نے red ہی کرنا ہے outline white رکھیں گے اور تحریف کا color ہم یہاں پہ red کر لیں گے اب اس کے بعد آپ نے یہاں پہ click کریں گے outline پہ اور ہم نے یہاں tool box سے command کو select کرنا ہے smart fill کو smart fill پہ click کرنے کے بعد آپ نے باری باری اس line کے نیچے والی تمام تحریف پہ آپ نے click کر لینا ہے تو smart fill کی command اس طرح سے آپ نے apply کرنی ہے پھر اس کے بعد آپ نے shift press کریں گے اور اس کے بعد جو color آپ نے new fill کیا ہے ان سب کو آپ نے ایسے select کر لینا ہے اور اس طرح select کرنے کے بعد keyboard سے آپ نے control g press کرنا ہے یا پھر آپ نے اس کے پر right click کریں گے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ group پہ click کرنے تاکہ یہ group مہارے پاس بن جائے اب اس طرح سے group create کرنے کے بعد آپ نے outline پہ click کرنا ہے یہاں پہ line پہ click کریں گے اور اس کو ہم delete کر دیں گے اور اس کے بعد اس کی outline کو remove کرنے کے لیے اسی تحریف اور اس پر ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اس کو black color دیں گے تاکہ ہم اس کو shade کی شکل دے سکیں اب اس کے بعد آپ نے نیچے والی تحریف مارے پاس ہے جو red والی تحریف اس پہ click کریں گے اور اس کے بعد shift page آپ اپنے press کرنے تاکہ نیچے والی تحریف مارے پاس اوپر آ جائے اسی طرح پھر بہر اس طرح click کرتے ہوئے آپ نے دوسری تحریف کو select کرنا اور down arrow press کرتے ہوئے اس کو اپنے اس طرح سے نیچے لے کیا اور اس طرح سے اپلائی کرنے کے بعد تحریف سیٹ کرنے کے بعد آپ bit map پہ آنا convert to bit map پہ klik کریں اس کے بعد اپنے اوکی کر دینا ہے اپنے اپلائی کرنے کرنے کہ آپ نے شیڈ کتنا اپلائی کرنا ہے تو میں یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے اس کو اوکی پک کلک کرنے کے لیے دیکھیں شیڈو آپ کا بن چکا ہے اب آپ نے اس تحریک پہ کلک کرنے کے بعد شفٹ کے ساتھ آپ نیچے والی تحریک سیلیٹ کرنے گے کس طرح سے پلاسٹک ایفیکٹ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے اندر ہم کس طرح سے یہاں پہ ایلیفنٹ سکن کو اپلائی کرنا ہے اور ہم نے یہاں پہ ہاف ٹیکس پہ شیڈو کس طرح سے اپلائی کرنا ہے اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں ساتھ شیئر کیجئے گا ملتے ہم نیکس لیکچر میں تب تک کے لئے گوڈ بائی